میں ہوں آپ کا حوز ڈاکٹر ہیدر عباس آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہیلتھ آور لے کر حاضر ہوں آج ہم ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک پر بات کرنے کے لیے چلے ہیں جس کا نام ہے کینسر جسے اردو میں سرطان بھی کہتے ہیں کینسر پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے ایک کینسر اسپیشلسٹ اپنے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صرف راسخان کو اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اور ان کو انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے سپیشلسٹ سرجن ہے ان کی سپیشلیٹی ہے کولورکٹر سرجن ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سوڈیو میں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک امدی وقت دیا ہماری کو پبلک کی آویرنس کے لیے وعلیکم اسلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کے ناظرین کو بھی میں اسلام علیکم کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اکثر جو ہے وہ کینسر کا نام سن کر بڑا ڈر جاتے ہیں اور ایک کینسر کا نام سنتے کے ساتھ ہی خوف ستاری ہوتا ہے تو ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ذرا آسان دفعوں میں بیان کریں کہ یہ کینسر کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یقیناً ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ کافی موزی مرض ہے اور یقیناً اس سے کافی لوگوں کو تشویش ہوتی ہے جب اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے دراصل کینسر جو ہے وہ جو باڈی میں سیلز ہوتے ہیں کسی بھی آرگن میں پرٹیکولر نہیں ان کی ریپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے جو کہ انکوارڈینیٹڈ ہوتی ہے اور وہ کنٹینیوسلی وہ سیل گرو کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک میس بن جاتا ہے جس کو انگریزی میں ہم نیوپلیزیا کہتے ہیں یا عام زبان میں آپ کہہ لیں اس کو نئی گروتھ ہو گئی ان ڈیشیوز کی پرابلم کینسر کے ساتھ یہ ہے کہ جب یہ نئی گروتھ ہوتی ہے تو یہ صرف اپنی ایک لوکلائز جگہ پہ کنفائن نہیں رہتی بلکہ یہ مزید آگے جسم کے مختلف حصوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر یہ بیماری جو ہے مختلف آزا کو جا کے متاثر کرتی ہے اور یہ وائیڈ سپریڈ ہو جاتی ہے جس کو ہم اپنے میڈیکل ٹرنز میں میٹا سٹیٹک ڈیزیز کہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کافی تشویش کا باعث ہے یہ بیماری نہ صرف یہ کہ یہ تشویش کا باعث ہے بلکہ اب تک اتنی ریسرچ اور انتنی سب چیزوں کے باوجود ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا فور ڈیفنیٹلی کی بیماری ہوتی کیوں ہیں جی دیر آر ڈیفرنٹ تھیوریز جو کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ریسپانسیبل ہیں اور کاؤز آف دیس پرابلم بٹ فور شور نتنگ ہیٹ بین کنفرمڈ دیفنیٹلی سانٹیفکلی اچھے دیوک سب جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت موزی مرض ہے اور بہت ریسرچ اس کے اوپر کی گئی ہے اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی کیا ریزنز ہیں تو ہمارے ناظرین کی لیے یہ بتائیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا ہمارے یوکے کے اندر کون سے ایسا ہے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس میں جیسے کہ سکریننگ پروگرام جس کو کہتے ہیں کہ کون کون سے کینسر کے سکریننگ آویلیبل ہے ہمارے یوکے میں اور جو ہے ارلی اس کو ڈائگنوز کر کے اس سے بچے جاس ڈاکسر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اور کینسر ریسرچ یوکے نے بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونیسٹ کینسر کونیسٹ کینسر کونیسٹ کینسر کونیسٹ کینسر کونیسٹ کینسر اس کے لیے میموگرام کراتے ہیں فرم ایج آف فیفٹی آل دی پیشنٹ ہوا ریجسٹر بھی دیئر جی پیز ان کو کال کرتے ہیں میموگرام کرانے کیلئے اسی طرح سیکنڈ کونیسٹ کینسر جو ہے وہ لنگ کینسر ہے اور فرسٹ کونیسٹ کینسر مین میں ایسی پروسٹیٹ کینسر پروسٹیٹ کینسر کیلئے ہم پی ایسی ٹیسٹ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو وہ کراتے ہیں اسی طرح لنگ کینسر کے لیے بھی ڈیفرنٹ ویز ان مینز ہیں اس کی سکریننگ کے لیے لیکن عورتوں میں سروائیکل کینسر بھی کافی کامن ہے اس کے لیے سمیر کراتے ہیں سمیر کر سٹین کراتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب نورمل سیل تو نہیں ہے ناظرین جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہمارے یہ پروگرام انٹریکٹیو ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا ہو ہم آپ ہمارے یہاں سٹیڈیو میں فون کر سکتے ہیں ہماری سپیشلس سے آپ کا سوال پوچھیں گے ہاں ہماری لائن جو ہے ٹیلی فون لائن اپ کھلا چاہتی ہیں آپ اس پر سواب فون کر کے انگلیشی اردو یا پنجابی کسی بھی زبان میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم بہت امپورٹن ٹاپک کینسر جس کو اردو میں سردان کہتے ہیں اس کے پر بات ہو رہی ہے ڈرک صاحب اسی پر روشن ڈال رہے تھے کہ اس کی سکریننگ کا کیا امپورٹنس ہے ڈرک صاحب کہہ رہے تھے کہ یوکے کے اندر ہم بہت لکی ہیں کہ ہم یہاں برطانیہ میں انگلینڈ میں رہتے ہیں جہاں پر کینسر سکریننگ پروگرام بہت ہی کمپیکٹ طریقے سے اور بہت ہی فری اویلیبل ہے تمام پیشنٹس کو جو بھی رکھ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ بھی پیشنٹ اپنے جی پی سے ریجسٹرڈ ہیں ان کے لیے سکریننگ پروگرام سب سے زیادہ سب نے کہا تھا کہ عورتوں میں سب سے جو کامن کینسر ہے وہ برسٹ کینسر ہے اور عورتوں کے اندر بھی برسٹ کینسر چالیس سال سے اوپر کی خواتین کے اندر برسٹ کینسر کی سکریننگ جو ہے وہ اویلیبل ہے رکھ صاحب بتا رہے تھے کہ بہت ہی سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے برسٹ سکریننگ کے لیے جس کے اندر ایک میموگرام یا ایک سرے کی ٹائپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ارلی ڈائیگنوسیز اس کے لمپ کو پتا چلتا ہے اگر کوئی بھی ہماری پہنے ان کو جو ہے وہ برسٹ کے اندر کوئی لمپ یا اس طرح کی کوئی شک ہو تو فوری طور پر آپ انہیں جی پی سے رابطہ کریں اور اگر خاص طور سے ان لوگوں خواتین کے اندر جن کی فیملی میں برسٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہے وہ بھی اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے سکریننگ کرا سکتی اچھا اس کے علاوہ عورتوں میں دوسرا کامن کینسر ڈاکس اپ کہہ تھے کہ سروائیکل کینسر ہوتا ہے سروائیکل کینسر کی بھی ہمارے یہاں سکریننگ آویلیبل ہے وہ تمام خواتین جو کہ 25 سے لے کر 49 کی ان کے ہر 3 سال بعد ان کے سکریننگ اور جو 50 سال سے لے کر 73 تک کی جو خواتین ہیں وہ ہر 5 سال بعد ان کے سکریننگ ہوتی ہے ہم ڈاکس اپ سے ڈاکس اپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری پبلک کی اویرنس کے لیے جو ہم سکریننگ کی بات کر رہے تھے اس کی امپورٹنس بتائیں کہ کتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے اور اکسب جو ہے وہ میں نے بھی دیکھا اپنی پرکٹس کے اندر کچھ لوگ توجہ نہیں دیتے اسکریننگ کے اوپر یہ ڈینائے کرتے ہیں اس کی اوپر ذرا امپورٹنس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال ڈاکس اپ میں اسکریننگ کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کی اجازت سے اگر میں آپ کو اس کی امفیسائز کروں کہ کولوریکٹل کینسر پرٹیکولرلی is the major health problem in 2002 میں 35,000 new cases were detected 35,000 in a year اور آؤٹ اف that 35,000 there were 13,000 were rectal cancer یہ ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ میں فردہ ڈسکس کروں گا کی یہ ریکٹل کینسر کیا ہوتا ہے اور باقی ریسٹ آف دو کولونی کینسر کیا ہوتا ہے تو اس 35,000 new cases detected out of that in 2004 16,000 people died out of this کولوریکٹل کینسر درست صاحب کے بعد کنٹینیو کریں کہ یہ کھالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں رائے کال لے لیتے ہیں اچھا ساری کال راپ ہو گئی ہے اور درست صاحب کنٹینیو کریں اس چیز کو مردے نظر رکھتے ہوئے کہ کولوریکٹل کی جو مورٹیلیٹی ریٹ بڑا ہائی ہے تو جیسر کہ میں نے شروع میں آپ سے ارز کیا تھا کہ کوئی ایسا اس کا فیکٹر نہیں ہے کاؤز آف کینسر کا تو آفٹر ای لانگ ریسرچ دی ایف کم ٹو دی کنکلوجین کہ ہم اس طرح کی ڈیزیز کو آئیڈنٹیفائی کریں ایٹ ویری ارلی سٹیج اور اس ارلی سٹیج میں جبکہ ڈیزیز کے اندر کوئی سمٹمز نہ ہوں اور اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ ویری ایف کنڈیشن اور اس کو ہم ٹریٹ کر دیں تو اس سے ریسرچ سے پتا یہ چلا کہ جو ریسک آف دی کینسر ریڈیوز بائی سکسٹین پرسنٹ بائی سکریننگ 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 ہم کرتے کیسے ہیں اس کے لیے میں آپ سے ارز کروں گا کہ ایک تو ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ کولوریکٹل کینسر جو ہے وہ زیادہ تر بیٹوین دے ایج آف سکسٹی اور سیونٹی اس کامن ایج تو اس کے لیے دیٹیز سوٹیبل ٹائم تو سکرین دوس پاپولیشن اس وقت یوکے کے اندر اس ایج گروپ میں جو ایفو بی کہلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکل آکل بلڈ فیکل آکل بلڈ جو ہے اس کا عام زبان میں مطلب یہ ہے کہ آپ بلڈ کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ان فضلے کے اندر جو کہ آپ ایز نیکڈ آئی آپ نہیں دیکھ سکتے وہ مائکروسکوپیکلی آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے اندر بلڈ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے تین ڈیفرنٹ سامپل آپ کو سپلائی کرنے پڑتے ہیں بسکلی یہ جو سکریننگ پروگرام ہے کولوریکٹل کا یہ نیشنل ہیلتھ سروس اس کو اورگنائز کرتی ہے دپارٹمنٹ آف ہیلتھ وہ لوگ جو آل ریجسٹر ہیں یوکے میں اور جن کے ایڈریسز بھی ہیں ان سے ڈیٹی بیس لے کے اس کے بیسز کے اوپے ان کے گھر کے ایڈریس پہ جب وہ اس ایج پہ ریج کرتے ہیں تو ان کو یہ کٹ بھیجی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر سب انسٹکشنز ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ اپنے فضلے کو اس کے اوپر رکھ کے آپ واپس لیبارٹی میں بھیجیں وہ ٹیسٹ جب آتی ہیں واپس اور اس کی ریپورٹ جی پی کے پاس جاتی ہے دیکھا یہ گیا ہے ریسرچ سے کہ ان اگر سو لوگوں نے وہ ٹیسٹ کرایا ہے ان میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کے نیگٹیو ریزارٹس آتے ہیں اور ان میں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹ جو ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں تو ان کی لیے ان کو پھر آپ فردر ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ انڈویسکوپی تجویز کرتے ہیں انڈویسکوپی پھر ایک انیدر ٹیسٹ ہے جو کہ ایک کیمرہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کے باول کو انسائیڈ اگزائمن کرتے ہیں اس کو ہم کولانوسکوپی کہتے ہیں جو فائبر آپٹک ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کہ آپ کے آنٹ کے اندر بیک پیسج سے اس کو پاس کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پوری انسٹریکشن دی جاتی ہیں اس کو بتایا جاتا ہے سیڈیشن دی جاتی ہے اس میں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے اگر کبھی آپ کے ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کرائیں تو اس کو ٹیسٹ کرانے میں بہت ہیلپفل رہتا ہے ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اگر آپ کی ایفو بی پوزیٹیو آئی ہے تو آپ یہ ٹیسٹ جائیں گے کرنے کے لیے جب یہ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے آپ تو آپ کو یہ پھر کولونسکوپی کرنے پڑے گی اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے ایبسلوٹلی اور اگر یہ ٹیسٹ نیگیٹیو ہے تو پھر گورنمنٹ آپ کو دو سال کے بعد پھر ایفو بی کراتی ہے دوبارہ انٹل دی ایج آف سیونٹی اور سیونٹی کے بعد اگر وہ لوگ جو یہ چاہیں کہ وہ ٹیسٹ جاری رکھیں تو ان کو پھر ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے اگر فردر کسی کو انفرمیشن چاہیے اس کو سکریننگ کرانے کے لیے تو یہاں پہ میں آپ کو سکریننگ کا فری نمبر ہے 0800 707 6060 ناظرین ہمارے اس نمبر کو ضرور نوٹ کیجئے رکٹ صاحب سکریننگ کی امپارٹنس کی اوپر بات کر رہے تھے ہم ناظرین کے لیے یہ کوروڈرکٹل چونکہ آپ کی اسپیشلیٹی ہے اس پہ تو میں آپی سے سوال کروں گا کہ آپ روشنی ڈالیں میں ناظرین کو اس میں کہا دو طرح کی انتری ہوتی ہے چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ آج ہم جو سپیشلیٹی ہے کوروڈرکٹل سرجن ہے یہ اس کے ماہر ہیں اور اس کے مینلی ان کی سپیشلیٹی ہے تو اس پہ ہم سب بات کوئی جاری رکھیں گے عام عام ناظرین کے لیے میں کہوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں سرطان جو کہ مینلی بڑی آنٹ کا کینسر اور دیکھ سے دیکھ سب کہہ رہے تھے کہ بڑی آنٹوں کا کینسر بہت زیادہ کامن ہے اگر آپ اسکریننگ کی امپارٹنس کے اوپر دیکھ سب نے روشنی ڈالی تھی کہ جی اسکریننگ اس کی پچپنٹ سال سے اوپر کی تک سب آپ بات کر رہے تھے جو ایفو بی ہے وہ ایڈ دی ایج آف سکسٹی سے شروع ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی ایک نئی پائلٹ سکیم لانچ کی ہے جو کہ لنڈن ایریا میں کنفائن ہے اس میں وہ فلیکسبل سگمائی ڈاوسکوپی کر رہے ہیں فرم ایج آف فیفٹی فائی اور یہ سکیم جو ہے یہ لانچ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن تھرٹی میں مارچ ٹو تھاؤزن تھرٹی ویری ریسنٹلی اور یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے پلان فیوچر میں یہ ہے کہ اس کو اکروس دہ کنٹری لے کے جائیں اور یہ سٹارٹ ہو رہی ہے فرم دی ایج آف فیفٹی فائی لیکن میں اس میں ناظرین کی انفرمیشن کے لیے ارز کروں کہ یہ ایڈیشن ٹو ایفو بی ہے جب آپ ایک دفعہ یہ انڈوسکوپی ہو جائے گی آپ کی فلیکسبل سگمائیڈوسکوپی تو اس کے بعد آپ کنٹینیو رکھیں گے فرم دی ایج آف سکسٹی آپ کی جو ایفو بی سکریننگ ہے جی اچھا جو سگمائیڈوسکوپی اس کے اوپر درکٹر تھوڑی سی روشن ڈالیں کہ یہ اس میں آپ بتا رہے تھے کہ پتلی سی ٹیو ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے اب کیمرا اٹیش ہوتا ہے اور یہ بیک پیسے پیچھے ڈال کر کے تو اس میں کیا کرتے ہیں سگمائیڈوسکوپی کے اندر کیا کس چیز کا معاینہ کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے کتنا مشکل یا آسان ٹیسٹ ہوتا ہے اس پر طرح سے روشن ڈالیں جی ڈاک سب سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ دو طرح کی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ کولونسکوپی ہوتی ہے اور دوسری فلیکسبل سگمائیڈوسکوپی ہوتی ہے فلیکسبل سگمائیڈوسکوپی جو ہے یہ لیمیٹیڈ ایگزامینیشن ہے لیفٹ سائیڈ آف دو کولون کا ویرائز کولونسکوپی جو ہے یہ فل کولون کا ایگزامینیشن ہے فل کولون کا ایگزامینیشن سے مطلب یہ ہوا کہ رائٹ فرم دو باٹم اپ ٹو دیس سیکم یہاں پہ میرے خواہد سے ناظرین کے دلچسپی کے لیے میں تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر دوں فردر کہ لاج باول کے جو ہیں مین تھری پارٹس ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں رائٹ سائیڈ آف دو کولون ایک ہوتی ہے ٹرانسورس کولون دوسرا ہوتا ہے ڈیسینڈنگ کولون ڈیسینڈنگ کولون پھر ڈیوائیڈ ہوتی ہے تین حصوں میں ایک کو کہتے ہیں ریکٹم جو کہ بلکل لور پارٹ ہے جو جڑا ہوتا ہے مکد جس کو انس کہتے ہیں اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے سگمائیڈ 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 کولون اور اس کے بعد جو ہوتا ہے ڈیسینڈنگ کولون ہوتا ہے اور دن ایک ہوتا ہے ٹرانسورس کولون and اسینڈنگ کولون and سیکم which is the right side of the کولون کولون اس کو آپ کو right up to سیکم تک آپ کو نظر آتی ہے بڑے حصے کو دیکھتا ہے دوسرا یہ کہ جو جو ہم دیکھتے ہیں اس میں اسکوپ میں most of the time ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پولپ ہے یا نہیں پولپ ایکچولی ایک میکوزل گروت ہوتی ہے اور یہ دو ٹائپ کی گروت ہوتی ہے یا تو اس کا اس کا روٹ ہوتا ہے which is we called it پڑنکولیٹ یا یہ فلیٹ پولپ ہوتے ہیں اور ان کو ہم اس اسکوپ کے ذریعے ہم کٹ کے ایک special وائر ہوتی ہے جس کو اس کے اراؤنڈ لے کے اس کو ایکسائز کر لیتے ہیں اور اس کو نکالنے کے بعد اس کو لیبارٹی میں ٹیسٹ کیلئے بھیجتے ہیں اور پھر اس سے ہم جج کرتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا پولپ تھا یہ درست آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ پولپ کیا چیز ہوتی ہے پولپ اگین پولپ اگراؤنڈ یہاں پہ پھر آپ کی خدمت میں ارث کرنا چاہوں گا کہ کولون کے تین لیئرز ہوتی ہیں ایک انٹرنل لیئر ہوتی ہیں جس کو میکوزا کہتے ہیں ایک انٹرنل ہوتی ہیں مسلز اور آوٹسائیڈ جو پیریٹونیل کوریگ ہوتی ہیں جس کو سیروزل لیئر کہتے ہیں یہ جو میکوزل لیئر ہوتی ہے اس کی گروت ہوتی ہے اچھا اچھا میکوزل لیئرز بنایگ بنایگ یا نون ملیگنٹ نون کینسل جس اچھا جاری رکھیں گے آپ کو ایک کالر آ چکے ہمارے صدر کالر لے لیں السلام علیکم جی آپ کی آواز آ رہی ہے کون بین کہاں سے پولنگ السلام علیکم جی السلام مجھو ملکم تو اگر پرگرم میں دکٹر سے ایک سال چاہ رہی تھی کی پیچھلے ایک سال مجھے میری دونوں آنکھیں ایک برادر کام نہیں کر رہی تھی تو میری آنکھ سکن آرہ ہوا امرائی ہوا میرے سر کا تو پتشلہ میری بائن آنکھ کے پیچھے ایک بینائن ٹیونر ہے اچھا تو اس کے بعد مجھے ریڈیو تھرپی ہوئی ایک مہینے کے لیے اور اس کے دو مہینے کے بعد پھر اور کوئی علاج نہیں ہوا کوئی دوائی وغیرہ تو اس میں پتشلہ کہ یہ ٹیونر شہر اتنا زیادہ شرینک نہیں ہوا ریڈیو تھرپی سے تو داپٹر نے کہا کہ اس طرح کی ٹیونر نہ آسانی سے کم ہو جاتے ہیں شرینک ہو جاتے ہیں فوراں اور نہ آسانی بہت آہستہ آہستہ یہ گروہ کرتے ہیں داپٹر نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے شاید یہ قیدائشی ہو لیکن مجھے اس ریڈیو تھرپی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور داپٹر نے کہا بس اتنا ہی علاج میں نے ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کچھ تو یہ آہستہ بھی آہستہ آہستہ یہ شرینک ہوگا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑا اور میں جب چلتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور زمین جو ہے لگتا ہے کہ ہندرہ ہے اور آنکھ میں کبھی کبھی درد بھی ہوتا ہے تو یہ کیا کوئی اور علاجیاں اس کا اور یہ کیا چیز ہے جو اکلیف ذرا اس کو ذرا اکسپلین کریں جی شکریہ شکریہ بہت بہت آہ ڈاکٹر صاحب یہ سسٹر بات کر رہی تھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی چونکہ میں ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے آس کر دوں ڈاکٹر صاحب کی جو مین اسپیشلیٹی ہے وہ یہ کولورکٹر سرجن ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر موجود ہے ہم سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اچھا میں اتلی سے رام سے بات کر رہا ہوں سادت میرا نام ہے جی جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں جی جی بات کریں سوال کریں آپ لائیو ہیں سوال کیجئے اوکے جی شکریہ اچھا تو تقریبا ابھی آج ہی میجھے ڈاکٹروں نے بتایا ہے این 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 کو ٹیسٹ یا اتلی زبان میں تو خون کی کمی کا مقصد یہ انہوں نے یہ اور یہ ٹیسٹ تجلیز کیا ہے میں میں ڈالو حدی کے اندر کا جو گودہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا یہ سترنات تو نہیں ہے ٹیسٹ نہیں آپ کو کیا ڈائیگنوزیس کیا کی ہے انہوں نے ڈاکٹرس نے کیا بیمانی بتائیں میرے جسم پر ورم آ جا تھا پورے جسم پر اچھا اچھا دیس روز سے پھر ہرسپیٹلوں میں ایڈمیٹ کیا گیا پندرہ دس ایک روز کے لیے پھر انہوں نے مجھے سپیسلس کے پاس بیچ دیا یہ ایمیٹالوجی کو اچھا تو آج ہی میرا ان کے پاس تو انہوں نے پھر یہ ٹیسٹ کہا ہے میڈالو ٹیسٹ انہوں نے آپ کو بون میرو ٹیسٹنگ کے لیے کہا ہے ہیلو آپ ٹی وی کے والیم کم کر لیجئے آواز آپ کے انٹرپٹ ہو رہی ہے ٹی وی کی والیم بند ہے نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ انہوں نے آپ کو بون میرو کے لیے ٹیسٹ کے لیے کہا ہے یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ڈائیگرنگ ہوا ہے ان ایمی کو خون کی کمی لیوکیمیا جیسے بلیڈ کینچر ہوتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں بلیڈ کینچر گود ہے یا نون گود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ صاحب سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے پانچ روز کے لیے دوبارہ ایڈمیٹ ہوگا ہسپیٹل میں تو یہ اس ٹیسٹ کے لیے جی 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 تو تقریباً ایک ماہ دیل ماہ سے مجھے بخار بھی رہا ہے تقریباً سینٹریس پوائٹ ٹو اچھری ایسی ہلکا سا بخار آئے جس سے کافی سب سے محسوس ہوتی ہے سادر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سنیے ڈاکٹر صاحب کی بات جی اسلام علیکم سادر صاحب سلام علیکم جی میں آپ سے اپنی سپیشیلیٹس سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ باز وقت کولوریکٹل پرابلم میں بھی لوگ انیمیاں کے ساتھ آتے ہیں اور ہم ان کا کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو رول آؤٹ کہ ان کو باول کی وجہ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کا کوئی کیمرہ ٹیسٹ ہوا ایک آواز کٹ رہی ہے کاسی لیکن میں دوبارہ سے روپیت کر دیتا ہوں تقریباً ڈیڑھ مہاں سے مجھے بخار تھا تقریباً سروری سے ہلکا سا بخار تھا جس سے سردی محسوس ہوتی تھی لیکن اس کے بعد سے پھر میرے جسم پر ورم آنا شروع ہو گیا اور کاسی حد تک ورم آنے لگا جو چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا میں تو اس طرح پھر ہسٹیٹر میں مجھے ایڈمیٹ کیا گیا وہاں تقریباً دس ایک روز رہا میں جی سادہ صاحب ساری میں آپ کو آپ کو انٹرپ کروں گا ڈرک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کو کوئی کیمرہ ڈال کے بیک پیسج سے کوئی ایسا ٹیسٹ وغیرہ کیا ہے جس سے آپ کی بڑی آنٹ کے انتڑی میں کوئی کینسر کا شک ہو بڑی آنٹ نہیں بڑی آنٹ کے اندر کیونکہ ڈرک صاحب کی اسپیشلیٹی کولن کینسر کی ہے تو اس لیے میں وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کیمرہ ڈال کے کہیں نیچے سے کیمرہ پیچھے سے کیمرہ ڈال کے کوئی ٹیسٹ تو نہیں کیا گیا نہیں انہوں نے کہا ہے کمر کمر کے اندر جو ہوتا ہے حرام مغز جی 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 تو اس کا ٹیسٹ ہوگا جس سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ آپ کو فون میں کمی کافی کیوں ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سادہ صاحب بہت بہت شکریہ سادہ صاحب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تقریباً کافی حد تک ڈائیگنوسس کر لیا ہے کہ آپ کی اینیمیا کی کیا ہے تو بہر خاصے جیسے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے آپ اسی کو فالو آپ کریں ایک اور کالر موجود ہے ہمارے صاحب سلام علیکم ہلو سلام علیکم ہلو آپ آن لائن ہیں لائیو ہیں آپ بات کیجئے آواز نہیں آ رہی ہے کچھ بالیوں میں کچھ شیط کچھ گبر ہو رہی ہے آہ اچھا اچھا دیکس صاحب یہ تھوڑا سا میں دیکس صاحب کی چونکہ میں ناظرین آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ دیکس صاحب کی چونکہ اسپیشلیٹی جو ہے وہ مینلی کولوڈیکٹل سرجری سے ہے اچھا ایک بہن نے سوال کیا تھا دیکس صاحب وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کا بینائن ٹیمر جو ہے آنکھ کے پیچھے ڈاگنوز ہوا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تو ان کی ریڈیو تھرابی ہوئی تھی اور ریڈیو تھرابی کے بعد وہ دو تین بار گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے ٹیرمنٹ کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں اب مزید کچھ ٹیرمنٹ اس پہ نہیں کریں گے تو اس پہ ذرا سے کچھ روشن ڈالیں گے آپ کے یہ بنائن ٹیمر جو ہے اس کا تھوڑا سی ڈیفرنس جو ہے وہ کینسر سے اور ان کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹرز جیسے شروع میں میں نے ارز کیا کہ بنائن ٹیمر کا مطلب ہے اس نون ملکنٹ جو کہ نہ تو سپریڈ ہوتا ہے اور یہ لوکلائز ٹیمر ہے زیادہ پرابلم یہ کر سکتا ہے کہ لوکلائزڈ ایریا میں وہ پریشر سمٹمز کاؤس کر سکتا ہے اگر کسی جگہ پہ وہ موجود ہے تو وہ کاؤس کر سکتا ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آئی میری سپیشیلیٹی نہیں ہے یہ بڑا مشکل ہے میرا یہاں سے کچھ ایڈوائز کرنا ان کو میں تو ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے مزید اس بارے میں ڈسکس کریں اور جو سپیشیلیسٹ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کریں یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے اس پرورگرام کا جو مین مقصد ہے وہ لوگوں کو اویر کرنا ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور مزید ان کو بتائیں کہ ان کی کیا پرابلم ہے ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا فیسلیٹیز آویلیبل ہیں کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کے لیے سکریننگ پہ جا سکتے ہیں سسٹر جیسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آز کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اسپیشلیٹی ہے وہ کولوڑیکٹر سرجن کی ہے یہ ہمارا جو پروگرام ڈاکٹر صاحب اس چیز پر دوبارہ انفوس کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہیلتھ آویرنس کے لیے ہوتا ہے اور بلکل بجاہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم یہاں علاج یا ٹریٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں تو ہم آپ لوگوں کو زیادہ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ہمیں آپ کی جو ہے وہ صحیح سے مطالق اور آپ کی بیماری کے مطالق بہت زیادہ ایک تو تفصیلات معلوم نہیں ہوتی یہ ہم پروگرام کرتے ہیں صرف آپ کی ہلتھ آویرنس کے لیے کہ اگر کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کے سپیشلس سے اور نہیں انہوں نے کلیریفائی کیا تو آپ ہمیں کال کر کے اس کے بارے میں پوچھ لیں بہن کے لیے میں یہی ارز کروں گا کہ جو اور یہ اکثر جو آنکھ کا جو کینسر ہوتا ہے وہ اکثر بینائن کینسر ہوتا ہے اور اس میں ریڈی تھرابی کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو وہ اس کی سٹرکچر گروس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے خاصا مشکل ہوگا بہن کے ہم آپ کو بتا سکیں کہ فردر اس کا کیا علاج ہوگا یہ نہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے جی پی سے سلسلے میں رابطہ کریں اور ان سے آئی سپیشلسٹ کو دوبارہ ریفر کروائیں تاکہ وہ آئی سپیشلسٹ اس کے لیے سپیشلسٹ سکین یہ جو بھی تشکیش ہے فردر انڈیسٹیگیشن کر کے اور اس کا مزید علاج آپ کو بتائیں اچھا سعادت صاحب سوال کر رہے تھے کہ شید ان کا جو ہے وہ خون کی بہت کمی آئی تھی اور اس میں خون کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بون میرو کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگین آپ کی اسپیشلیٹی سے تو خیر یہ ریلیمنٹ نہیں ہے لیکن اگر اس پہ کچھ روشن ڈالنا چاہے ہیں آپ تو ڈاکٹر صاحب میں نے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ لگائے ہے کہ ان کا جو قوز آف انیمیا ہے وہ پتہ چل چکا ہے اور وہ فردر کنفرم کرنا چاہتے ہیں بون میرو سے اور اس کے ساتھ میں ناظرین کی معلومات کیلئے یہاں پہ انیمیا کے بارے میں بتاؤں کہ اگر ڈاکٹرز بعض اوقات انیمیا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کسی پیشنٹ کو اور ان نون ریزن ایلڈرلی پیشنٹ میں تو ہم ایز ایک کولوریکٹل سرجن آلویز ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کی فل کولونسکوپی ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہی انٹریسٹنگ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ کولون کے جو ہیں ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں جو رائٹ سائٹ کی کولون ہے جس کا جو بلکل باٹم حصہ ہے جس میں اپینڈکس اور سیکم ہوتی ہے وہاں پہ جو ٹیومر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے جسٹ اینیمیا ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں جسٹ اینیمیا کی وجہ سے اور بڑا دلچسپ یہ ہے کہ آگے جیسے ہم لوگ کولون کینسر کے بارے میں گفتگو کریں گے آپ سے میں مزید بتاؤں گا کہ ڈیفرنٹ پارٹ آف دو کولون میں وٹ سمٹمز آر پریزنٹ لیکن رائٹ سائٹ کی آپ نے اینیمیا کا جب ڈسکس کیا تو اس کو دیکھنے کیلئے ہمیں کیمرا ٹیسٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کینسر جو رائٹ سائٹ آف دی کولون ہے اس کا سائز آف دا لوم لومن جو ہے کافی بڑا ہوتا ہے جی ٹیومر اگر اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ پورے لومن کو کلوز کر دے اور پیشن آبسٹیکٹی سمٹم کے ساتھ آئے ویرئی انلاکلی ہوتا ہے پر سب ایک آل آچکی ہے تو ایک آل آسل لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون سسٹر کہاں سے بولے ویلکم تو پروگرام سسٹر چہرے پر بہت زیادہ داغ ہیں آپ کے داغ ہیں بلیک ملیک نہیں پینچز پر جاتے ہیں جی جی کس طرح کے داغ ہیں سسٹر طرح تھوڑا سا ایکسپینٹ کریں بتائیں کیا کلر ہے پرگمٹیشن ہے کیا ہے کس طرح کے داغ ہیں آپ کے چہرے اوپر بلیک کلر کے یا براؤن کلر کے کس طرح کے داغ ہیں کیونکہ میں نے ادھر آئے ویٹا نگر ہو گئے تو میں نے پکستان سے ادھر سے جوکری میں تھی وہ میں نے یوز کیے مگر کسی سے مجھے ارہان نہیں آتا اچھا اچھا تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کوئی ایسی ہے جو ہوم کی چیزیں کوئی استعمال کروں یا کس طرح کی جو میرا فیس تھی کوئی جو بہت زیادہ پورا بلیک ہو گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے سسٹر میں جواب دیتا ہوں آپ کو جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کولورک فیلسرج کنسر کے اوپر مینلی جو ڈاکس صاحب کی سپیشلیٹی ہے وہ کنسر کی ہے سسٹر آپ پوچھنی تھی کہ آپ کے چیرے کے اوپر بہت جو ہے وہ بلیک کلر کے داغ ہیں میں آپ کو یہ مشہورہ دوں گا کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے جی پی سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ سکین سپیشلیسٹ کو جو ہے وہ ریفر کریں جو اسکین کے سپیشلیسٹ ہوتے ہیں سسٹر آپ جب آپ کے ڈاکٹر جی پی آپ کو ریفر کریں گی تو وہ آپ کو دیکھ کر کے تصریح کر کے آپ کے جو یہ دو نشان ہیں بلیک کلر کے سپارٹس ہیں ان کا ضرور علاج ہوگا لیکن یہ اسکین کے جلد کے جیس پیشلیسٹ ہیں وہ ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیونکہ بغیر دیکھے ہوئے اور نامعلوم زیادہ معلومات کیے بغیر یا بغیر تشکیش کہ میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکوں گا میں معذرت کروں گا آپ سے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے یہ کینسر کے اوپر تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس کے سمٹمز جو بڑی انتری کا جو کینسر ہوتا ہے اس کے کیا نشانی یہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں کیسے عام لوگوں کو پتا چلے کہ جی ان کو کینسر ہو رہا ہے کیونکہ کنسر آپ پر فرما رہے تھے کہ جی بالکل کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اچانک سے تو یہ کوئی چند سمٹمز ایسے بتائیں کہ یہ کیسے ناظرین کو اس کو بارے میں شک کریں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ میں نے نہیں کہا کہ سمٹمز نہیں ہوتے میں نے یہ کہا کہ جو سکریننگ پروگرام ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جب پیشنٹ میں سمٹم ڈیویلپ ہونے سے پہلے ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تاکہ اس کی ریزلٹس اچھے آئیں اور ارلی سٹریجمنٹ ڈیزیز کو ٹریٹ کیا جا سکے جہاں تک کہ ایف کینسر گیٹس ڈیویلپ ان دی کولون دین اس کے ڈیفرنٹ سمٹمز ہیں اور ڈیفرنٹ پارٹ آف دی کولون کے جی 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 کیا انیشیلی کہ اگر یہ رائٹ سائٹ کا کولون ہے کولون کینسر ہے اور اس سیکل کینسر ہے یوجلی اس کی پریزنٹیشن جسٹ انیمیا ہوتی ہے جی جی کیونکہ اس ایریے کے اندر جو فضلہ ہے وہ لیکویٹ فارم میں ہوتا ہے جی تو آبسٹریکٹیو سمٹم بالکل نہیں آتی اس وقت اور پھر یہ کہ لیومن کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ناو پیشنٹ کو کوئی آبسٹریکشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اور سمٹم صرف انیمیا سے پریزنٹ کرتے ہیں جس میں خون کی کمی اکثر ہو خون کی کمی اکثر ہو بلٹ ہے سوار خون کی کمی اکثر ہو جی بلکل تو اس لیے اگر کوئی ایسا مریض جو ففٹی یئرز ایج ہو آر ینگ ایون پیشنٹ اور اس کی کوئی اور ریزن نہ ہو اس کے انیمیا کے اپرینٹلی تو اس کو ہم آلویز ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ فل کولونسکوپی کرائیں ٹیسٹ تاکہ رول آؤٹ کر سکے ہم سیکل کینسل کو اس کے ساتھ میں آپ کو ارز کروں گا کہ جو اس کی مین سمٹمز ہوتے ہیں باقی سائٹ کی کولون کی جہاں اس میں ابڈامنل پین ہوگا کریمپی ابڈامنل پین ہوگا اس ٹول کے اندر بلڈ آ رہا ہوگا اور مریض کو جو ہے وہ فیل کر رہا ہوگا میرا ویٹ لاؤس ہو رہا ہے اور آلسو فیل کرے گا کہ میں ٹوائلٹ جاتا ہوں لیکن میں مجھے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے انکمپلیٹ ایمٹنگ کیا ہے میں مجھے پھر جانے کی ضرور بار بار حاجت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو اس میں پھر ہم سسپیشیس ہوتے ہیں ہم یہ کہہ نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کو اس کو اسپیشل ٹیسٹ نہ کر لیں تو ہم یہ سسپیشیس کرتے ہیں اور اس طرح کے مریض جن کو اس طرح کا ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کے اپنے جی پی ہم کو بھیجتے ہیں اور اس میں وہ اگر سسپیشیس ہے کہ ان کو کینسر ہے سسپیشیس میں ورڈ یوز کر رہا ہوں اس کا ذرا خیال رکھا جائے اس وقت پھر وہ لوگ ہمائے پاس آتے ہیں اور ان کو ہم ارجنٹ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کراتے ہیں ناظرین جیسے رکسہ بتا رہے تھے کہ کولوریکٹل کینسر کے جو خاص جو سمٹم سے نشانی ہیں انہوں نے بتائی کہ اچانک آپ کو کولورٹ ٹیسٹ ہوا اور اس میں پتا چلا کہ خون کی بہت زیادہ آپ کی کمی ہیں یا ڈاکسہ اب کہتے کہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور بغیر کسی ریزن کہ آپ جو ہے وہ خانے پینے میں بھی کمی نہیں کی اچانک سے وزن آپ کا بہت زیادہ کم ہو رہا ہے خون میں کمی پائی گئی ہے یا آپ کی جو ہے بڑے پشاپ کی حاجت میں جو ہے وہ تبدیلی ہوئی ہے لوز بھی ہو سکتی ہے یا کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے ایکزیکٹی ڈاکسہ اس میں تھوڑا سا میں اور ایٹ کروں کہ یوجیلی اگر کرانک سیمٹمز ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ کرانک سیمٹمز ہیں لیکن بعض اوقات پیشنٹ جو ہیں ایکیوٹ سیمٹمز کے ساتھ اپیر ہوتا ہے کمپلیٹ باول آبسٹیکشن کے ساتھ جی اور وہ ایکیوٹ ایڈمیشنز ہوتے ہیں امرجنسی میں وہ لوگ آتے ہیں وہ وومٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپڈومن ڈسٹینڈیڈ ہوتا ہے اور ان کو بلکل موشن نہیں ہوتے کمپلیٹ ایون دی کانٹ پاس دفلیٹس سو اس اس سیمٹم کے ساتھ جو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کافی ایڈوانس دیزیز ہے لیکن اس سے پہلے جو میں نے ارز کیا آپ کو کرونک سیمٹمز کا کہ ان کو فریکنسی آف باول موشن ہے اور اس کو کہیں آلٹر باول موشن ویٹ لاس اپڈومنل پین اور بلڈ موشن تو جیس ڈاکس آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے سیمٹمز ہیں خون میں کمی ہے وزن کم ہو رہا ہے اگر بڑے بشام میں آپ کے جو ہے وہ خون آ رہا ہے یا جو ہے وہ آپ کے باول کے اندر جو ہے تبدیلی ہو رہی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں ڈاکٹر آپ کے جی پی جو ہے وہ اسپیشلس کو ریفر کریں گے اور جس ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ کے جو ہے وہ یہ ارلی ڈایگنوز ہو جائے تو اس کی پروگرنسی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے پھرکس اب ہم بات کریں گے آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس سیمٹمز کے ساتھ ساتھ ریس فیکٹرز کیا ہیں اس کے جو کولویکٹل کینسر یا کوئی بھی جو کینسرز ہیں اس کے میجر ریس فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں جیسے کہتے ہیں سگریٹ ہے یا اور چیزیں تو اس کے اوپر دار روشن ڈال ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ہی انٹریسٹنگ کوئسٹن کیا ہے اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ ریس فیکٹرز میں اوبیسٹی وزن کا بڑا ہونا لیک آف ایکسرسائز اور اس کے بعد ڈائیٹ لائف سٹائل سموکنگ is also one of the fact ایسے لوگوں میں یہ پتا چلا ہے کہ کینسرز کی ریسک زیادہ ہے اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھتے ہیں ریگولر ایکسرسائزز کرتے ہیں ڈائیٹ کے اندر ہائی فائبر ڈائیٹ یوز کرتے ہیں گارلک ہے اس کے بعد پھر جو وہ ہے مطلب اپنی جو فٹنس کا خیال رکھتے ہیں سموکنگ نہیں کرتے الکوہل ڈرنک نہیں کرتے الکوہل بھی ایک ریس فیکٹرز کا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پوسچولیٹڈ کی گئی ہیں کہ ان لوگوں میں جو لوگ اس میں متاثر ہوتے ہیں اور جو اس سے متاثر نہیں ہوتے ان میں لیس ریسک ہوتا ہے اور جو متاثر ہوتے ہیں ان میں زیادہ ریسک ہوتا ہے بہت اچھا آپ نے اس پر بتایا کہ خاص طور سے ناظرین اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور اگر آپ کے جو ہے سیگرن روشی کرتے ہیں یا آپ ہماری کمیونیٹی میں تو خیر رکھ ساب اتنا مسئلہ نہیں ہے الکوہل کا لیکن اگر آپ ڈرنک زیادہ ہیوی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈائیٹ میں جو ہے چکنائی چربی کا کہتے ہیں بلکل اینیمل میٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے اگر آپ ریڈ میٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں آپ کا کینسر کا کسی بھی کینسر کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک کالر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر لیتے ہیں اسلام علیکم کینسر کا ٹاپک آپ کا چل رہا ہے تو میں نے ابھی پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے اس وقت تو آپ کو کالن جو کینسر اس کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ مجھے کوئی سلائٹی ڈیفرن مائی پروگلم ہے میرا نام دو دن میں پہلے میرے بریسٹ میں چھوٹی سی ایک چھوٹا سا لامپ تھا پھر میں نے وہ ڈاکٹر کو بتایا اور ڈاکٹر نے مجھے رفر کیا جیسے میموکرام ہیں یا پھر اس بائٹ سی بیٹی سکین گئرہ کیا تو اس میں کوئی ڈیفرن اس کے کے لئے نہیں تھے لیکن جو لامپ تھا اس کو ریموو کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے لامپ کو ریموو کر دیا ہے ابھی اس کا مجھے ڈیفرن نہیں ملا لیکن ابھی سل مجھے وری ہے کیا ہو سکتا ہے اور اگر خدا رہ خاصہ یہ کوئی اس طرح کا کینسر سال جو اس میں پائے جاتے ہیں تو بہت پری کھوشن ڈو آئی نیٹو ٹیک اس سلسل میں میں آپ مجھے کچھ مشورہ دے سکتے ہیں شوہر 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 بتا رہی تھی کہ جی آپ کے بریسٹ میں کوئی لمپ دکسہ میں ان کے نکلی تھی اور اس کا جو ہے وہ اسکین میموگرام ہوا تھا اور میموگرام سے جو ہے وہ بائیف سی لے کر کہ ٹشیو انہوں نے لیبارٹری میں بھیجی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے دکسہ بریسٹ کی تو چونکہ آپ کی سپیشلیٹی نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ساری بریسٹ کی جو لمپ ہے وہ بینائن بھی ہوتی ہیں اور ملنگڈنٹ بھی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے سسٹر کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹر آپ گھبرائیں مت پریشان نہ ہو پہلے تو بائیف سی کے ریزلٹ ان کے انتظار کر لینا چاہیے کہ جی بائیف سی کے ریزلٹ کیا آتا ہے اگر اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ کینسر ہے یا ملنگڈنٹ کینسر ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا دکسہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں گے تاکہ سسٹر کو تھوڑی تسلیح ہو جائے کہ بینائن اور ملنگڈ کینسر میں کیا فرق ہوتا تھا تاکہ تھوڑا سا پھر اس کو پار مٹ بہت سے ہم یہ نہیں پوچھ سکے کہ ان کی ایج کیا تھی کیونکہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس میں کیونکہ ڈیفرنٹ ایج میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف تو کینسر بھی اور ٹیومر جو بینائن ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں ملنگڈن بھی ہو سکتے ہیں میں اب مجھے نہیں پتا ان کی ایج کیا ہے اور ان کا الٹرسانڈ سکین ہوا ہے یا ان کا میموگرام ہوا ہے اور ان کو جو ہے انہوں نے ٹروکٹ بائپسی کی ہے اور ایکسیجن بائپسی کی ہے ٹروکٹ بائپسی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نیڈل کے ذریعے سمال ٹیشو لیتے ہیں بائپسی کے لیے اور ایکسیجن بائپسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمب کو کمپلیٹلی ریموو کر کے نہیں وہ کہنے ان کی کہ انہوں نے بائپسی لی ہے اور انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ ہم آپ کی لمب ریموو کرنا چاہتے ہیں یہ کہنے دی اچھا تو لمب نہیں ریمو کی صرف بائپسی لے کے اور لیبورٹری میں بھیجا اب انتظار کر رہے ہیں ریٹ تو اگر ان کی کیونکہ جو میموگرام ہیں ہم اوور دی ایج آف فورٹی سے اوپر کرتے ہیں بلو دی ایج آف تھرٹی فائی ور تھرٹی جو ہے الٹرساند سکین اس ریکمینڈیڈ دی بریکسی ایکسی جو کالا راچھے کے کال لے لیتے ہیں پھر کنٹیو کریں گے آپ کی بات کو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی کون بہن کہاں سے بورلیں میں ایڈنگا سے بات کر رہی ہی ملک جی جی بس تو میں نے دکٹر سے یہ پوچھنا تھا کہ میری عمر ہے سکسٹی فائی ویئر جی جی تو میرے ماتھیں میں ہر ٹائم ہلکا ہلکا درگ رہتا ہے مجھے کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے کوئی دائیبیٹیز نہیں ہے کوئی ایسی ڈزیز نہیں ہے جس سے کوئی ایسا کچھ ظاہر ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میری نظر کچھ ایکٹ ہو رہا ہے میری نظر میں دھنبلا دھنبلا ہلکا ہلکا دھنبلا نظر آنے لگے میں ڈاکٹر کے پانس جاتی ہوں وہ مجھے بھیج دیتے ہیں اوپٹیشن کے پانس تو وہ جب سارا کچھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں فیل کر رہی ہوں کہ میرا جو یہ سر میں درد ہے کند پٹیوں میں درد ہے یہ کیونکہ ہلکا ہلکا بڑا عجیب قسم کا درد ہے جو یہ نکہ برداشت ہو سکتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ریزن کیا ہے درد کا سکتا ہے یہ کیا ریزن ہو سکتا ہے شکریہ بہت 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 میں آپ سے ایک دو سوال پوچھوں گا کہ جو سر درد ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو متلیہ الٹی بھی ہوتی ہے یا کچھ اور سمٹمز بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا جب درد آپ کے ہوتا تھا سر کے کس حصے میں درد ہو آپ کے ہوتا ہے ماتھے میں ہوتا ہے زیادہ درد اور کن پکیوں پر دونوں سائزوں پر اچھا تو جب آپ درد ہوتا ہے تو آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ ڈارک میں جانا پسند کرتی ہیں یا لائٹ میں رہنا پسند کرتی ہیں بس کنی نہیں کہوں یسی کوئی خاص فیلنگ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے ڈارک میں رہنا یا لائٹ میں رہنا بس ٹھیک ہی ہے لیکن میں اس درد کے مطرح صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہلکا ہلکا سا درد ہے جو ہوتا ہے میں نے پھر یہ بھی ایک سوچا تھا کہ شاید ہم لوگ بالوں کے اوپر سپری وغیرہ کرتے ہیں شاید یہ ریزن ہو کوئی اور شاید ہو سکتا ہے کہ عمر کا تقاضہ ہے یہ وجہ ہو تو ہم یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے شکریہ ہم آپ کو جواب جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی چونکہ اسپیشلیٹی وہ کوئی ریکٹر سرجن سے ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلیٹی ہے ناظرین آپ کے لئے پھر میں ریمائن کروں آپ جنرل سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پر بہت کم ہوتا ہے تو آج چونکہ خاص طرح سے ہم ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے کینسر کے کولان کے اور بڑی اندریوں کے کینسر پر بات کرنے کے لئے آپ کے سردرد کے لئے مسیس ملک میں میں یہی کہوں گا کہ سردرد کی ابھی آپ شہد آپ میں اگر ہمارا پروگرام دیکھا ہو تین ہفتے پہلے ہم نے سردرد کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے سردرد کی ڈیفرنٹ ٹائس بتائی تھی کہ مائگرین ہوتا ہے موسٹ کامن تینشن ہیڈک ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے ہیڈک ہوتا ہے جو درد آپ بتا رہی ہیں آپ کے دونوں فرنٹ کے اندر کیونکہ بڑا نان اسپیسفک سا پین ہیں ہم یہاں آپ کو اگزیک تو کاز نہیں بتا سکیں گے موسٹ ملک کہ آپ کا سردرد کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو یہی مشہورہ دوں گا کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں جی پی سے اور یہ درد کے سردرد کے اسپیشل ایک کلینک ہوتے ہیں جو نیورولوجس یا برین کے اسپیشلس بھی کلاتے ہیں ان کو وہ ریفر کریں تاکہ وہ اس میں جو ہے فردر تشکیش کر کے کوئی انویسٹی کیشن کی اگر ضرورت ہے تو وہ کریں صرف اپٹیشن بھیجنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا آپ اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اسپیشلس کو ریفر کروائیں تاکہ اس کی جو ہے بیماری کی تشکیش ہو درکس صاحب ہم بات کر رہے تھے اپنا کینسر کے اوپر اور آپ پروشن ڈال رہے تھے کہ ہم رس فیکٹر کے اوپر بات کر رہے تھے جی تو اس کے اوپر اور آپ اس میں کیا ایسی ڈائیٹ وغیرہ میں یا ان کے اندر آپ رکس صاحب بتائیں اور ناظرین کو کہ کونسی چیزیں نہ کھائیں اور کونسی چیزیں کھائیں جس کے کینسر سے بچا جا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ایکسرسائز کریں اور اوور ویٹ نہ ہوں ہائی فائبر ڈائیٹ لیں اس کے علاوہ ہائی فائبر ڈائیٹ کے اوپر تھوڑا سا اور اس کو ایکسپنڈ کریں رکس صاحب تاکہ ناظرین کو آسانی ہو جائے کہ ہائی فائبر ڈائیٹ میں کیا کا چیزیں شامل ہیں دیکھیں گرین ویڈیٹیبلز جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ ویڈیٹیبلز تو آئیڈیل ہے اس کے لئے آپ لے سکتے ہیں تو مین آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ریڈ میٹ جو ہے اس کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اور could be a risk factor because of the antigen antibody reaction may be the cause of that but we don't know exactly یہاں پہ ڈاکسر میں ایک اور آپ سے آرز کرنا چاہوں گا risk factor کے بارے میں جو کہ بڑی کامن کنڈیشن اس کنٹری میں ulcerative colitis and crohn's disease یہ دو کنڈیشن جو ہیں یہ بیری بیری کامن ہیں اور یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی تو وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان لوگ کو مطلب بڑا ان کو سرولنس پروگرام میں رکھنا پڑتا ہے ان کا ریگولر چیک اپ ہوتا ہے اسکوپی سے اور سمٹائمز اگر یہ ڈیزیز ویری فلمنیٹنگ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ہمیں ان کی باول ریموو بھی کرنی پڑ جاتی کمپلیٹ تو اس لحاظ سے یہ بھی پری ڈیسپوزنگ فیکٹرز ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ڈاکسر صاحب اب جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اور روشن ڈالیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور وہ کون سے جو ہے اس میں کیا ان کو جو ہے کرنا چاہیے پری کاشنز لینی چاہیے کہ کنسر میں تبدیل نہ ہو ڈاکٹر صاحب اس کی پری کاشنز تو اس کی تو اگین اس کی کاؤس کا پتہ نہیں ہے اس کی کاؤس کا بھی نہیں پتہ نہیں پتہ اس کا یہ آٹو ایمین ڈیزیز کہتے ہیں کہ ہے اور یہ کن ڈوگوں میں ہو جاتی ہے فیمیلیل ہے یا آر کوئی وائرل ہے اس کے ساتھ جو یا یہ فیمیلیل ہے انٹریسٹنگلی یہ ڈیزیز جو ہے یہ یورپین ویسٹ یورپ میں بہت کامن ہے اور امریکہ میں اور یہ پری کانسرس کنڈیشن ہے پھرسی صاحب ایک اور کالر ہے آپ کے بعد انٹرپ کروں گا اسلام علیکم سلام علیکم جی کون صاحب کانسر پھر رہے جی میں منچسٹر سے بھور رہا ہوں میں نے ایک ڈاکٹر سلام سے سوال پوچھنا تھا جی جی ضرور کریے سوال آپ لائیں ہیں ڈاکٹر سلام سے بات کریں کہ جو جو کام ہوتے آپ کو بتا ہے فیبر گلاس کا جی جی فیکٹری میں فیبر گلاس جو کینٹییاں ملتی ہیں پتا ہے آپ کو جی کی وجہ سے کوئی دیفیکٹری ہو تو کوئی کینٹییاں کوئی مسئلہ سوری آپ نے اپنا نام کیا بتا ہے میرا نام ابراڑ ہے جی ابراڑ صاحب میں نہیں کہہ سکتا کہ فیبر گلاس کینٹییاں 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 لیکن لیکن کمکل سبسٹانس کینٹییاں کینٹییاں لیکن اس کا مجھے نہیں پتا کہ فائبر گلاس سے کچھ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا دیکھیں فائبر گلاس سے تو آپ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ فائبر گلاس سے آپ کی وہی مدد ہے جو کنزرویٹی وغیرہ بنتی ہیں اور ان کے جو گلاس ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں وہی پوچھ رہے تھے کہ کوئی مطلب انجیشن تو نہیں ہو رہی لیکن اسکین کے بارے میں مجھے نہیں پتا ان کانٹیکٹ کی کام کرتے ہیں تو اسکین بہتر بتا سکتا ہے کہ کوئی ایسے کیمیکل اس میں ہوتے ہیں جو سکین کینسر کر سکتے ہیں کیونکہ لوکل ان کانٹیکٹ ویڈ دیٹ ابرا صاحب کچھ ایسے فیکٹری جہاں ریڈییشن وغیرہ کہو یا جیسے کون سی ہوتی ان سے کچھ ایکسپوزیر سی چونکہ کینسر کا جیسے روشن ڈاری تھی کہ اس کا کسی کو بھی نہیں پتا کیا ریزن ہوتا کینسر کے کچھ ریس فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ اچانک سے کچھ اتنی ریسرچ کی باوجود بھی کینسر کا چونکہ نہیں پتا سکا تو یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے براہ صاحب آپ کو بتانا کہ فائبر فرکٹرز کس چیز کون سے کیمیکل سن جس سے آپ کو ایکسپوزیر ہو رہا پر تو اس کے لیے خاصا مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس سے کینسر ڈائریک لنک ہے یہ نہیں ہے اور ویسے بھی سب کی چونکہ سپیشلیٹی جو ہے وہ کو ریکٹل کی بات کر رہے ہیں اچھ سب بات کو آگے بڑھائیں گے کہ بال کینسر میں جو ہے آپ ذکر کر رہے تھے کہ آج جس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ڈاک سب آگین میں ایک بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ تھوڑے سمیہ انٹرودیکشن کرا دوں لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو فلیکسیبل سگمائیڈوسکوپی کیوں سکریننگ میں فل کولونسکوپی کیوں نہیں رکھی تو ان کی دلچسپی کیلئے میں یارز کروں کہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے زیادہ تر جو کینسر ہیں یہ ٹیومر ہیں وہ لیفٹ سائیڈ آف کولون کی ہوتے ہیں باول کی جو ٹوٹل جو لیندھ ہے وہ 1.5 میٹر سے ہے whole لیندھ جی جی اب 60 سینٹی میٹر کے اندر جو باول کی ہے مور than 50 پرسن آف تیومر آر آر آؤ آؤ آف آر آئی 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 پرسن جو ہیں وہ ریکٹل ٹیومر ہوتے ہیں آئی 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 باقی سگمویڈ میں آئی دیسین کولون میں آئی ریر تو اسی لیے جو سگمویڈ سگمویڈ ہے وہ ہم 60 سنٹی میٹر تک اگزامن کر سکتے ہیں کولون کو تو مجوریٹی آئی آؤ آؤ آئی 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 تو جو سگمویڈ سکمویڈ پر اسی لیے بہت زیادہ کامن کی سائی کینسر کی وہاں پر ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ موس کامنلی یوٹرز جو ہے وہ آپ سگمائیڈیسکوپی کرتے ہیں جو سکسٹی سنٹی میٹر تک آپ کو جو ہے وہ کلان کے حصے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمدہ کتر ہے اسی ریلیشن سے جو آپ کا سوال کے پر میں آتا ہوں کہ آپ نے کہا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر کینسر ڈائیگنوز ہو جائے باول کا تو پھر ہم اس کی سٹیجنگ کرتے ہیں کہ یہ کس سٹیج پہ ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم سی جیسے آپ سے عرض کیا کہ کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے بائی اپسی لیتے ہیں بائی اپسی بھیجتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز دیکھتے ہیں کون سے گریٹ کا ٹیومر ہے اور پھر کچھ ٹیومر مارکرز ہوتے ہیں ان کو بلڈ سے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس سٹیج پہ ڈیزیز ہے اس سٹیج کو فرسٹ آف والا ہم سٹیجنگ کرتے ہیں اس کے بعد یوکے کے اندر ایک بڑا سپیشلائز سسٹم ہے اور کینسر ٹریٹمنٹ کا وچیس کالڈ ایم ڈی ملٹی ڈیسیپلینری ٹیم ہوتی ہے جو ویکلی کنڈیکٹ کرتی ہے جو بھی نئے کیسز آتے ہیں دپارٹمنٹ کے اندر وہ کیسز جب ان کے آل انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ڈیاغنوسز ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس ایم ڈی ٹی میں وہ ریجسٹر کراتے ہیں کیسز کو اس ایم ڈی ٹی کے اندر آنکولوجسٹ ہوتا ہے ایکسپرٹ ریڈیالوجسٹ ہوتے ہیں ایکسپرٹ کولوریکٹل سرجن ہوتے ہیں اور یہ سب بیٹھ کے گھٹا ان کی تصویریں دیکھتے ہیں وہ ایکس رے کی فلمز دیکھتے ہیں ہسٹالوجی کی ریزرل دیکھتے ہیں ہسٹو پیتھالوجس وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آنکالوجسٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یونانیمسلی کہ اس پیشن کو پہلے کیمو تھرپی دیں ریڈیو تھرپی دیں اور اس پیشن کا پہلے آپریشن کریں اور اس کے بعد کیمو ریڈیو تھرپی دیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کا چیو مر ہے نگزین جیسے آپ نگزین بتا رہے تھے کہ کینسر جو ہے کولان کا جو خاص طور سے کینسر کی کہ جب یہ کسی کو کینسر کی تشکیش ہوتی ہے تو اس میں ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ اسپیشلیٹی کی ایک ملٹی ڈیسپیشلیٹی ٹیم کہ ڈیفرنٹ اسپیشلیٹ جس میں کینسر اسپیشلیٹ ریڈیو تھرپی کے اسپیشلیٹ اور ڈیفرنٹ اسپیشلیٹ بیٹھ کر کے آٹھ دس لوگ جو ہے وہ اسپیشلیٹ سارے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں بیس ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہوگی کیا پہلے آپریشن کیا جائے آپریشن کر کے وہ کینسر کے حصے کے رموو کیا جائے یا پھر جو ہے وہ کیمی تھرپی ایک دماؤں کی ٹائپ ہوتی ہے جس میں اسپیشل ڈیپ لگاتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا جائے یا پھر ریڈیو تھرپی جو کہ ایکسرے کی ریڈییشن کے ذریعے سے اس کو حصے کو ٹیمیر کا جو ماسک کو جیسرنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو ٹیٹمنٹ جو ہے وہ مینلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس جگہ پر ہے اور کیا ہے جو ملٹی ڈیسپینڈی تو اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کریں گے درکس صاحب پریونشن کے اوپر کہ کینسر جو ہے جیسے ریس فیکٹرز پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بڑا اچھی روشن ٹالی سی کے لیے موٹاپا اور جناب اوبیسٹی اور سیگریٹ سموکنگ اور بے شمار چیزیں ہائی فابر ڈائیٹ زیادہ کھائیں جس میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں تو کوئی ایسی چیز پری کاشنس پہ بتائیں گے درکس صاحب کہ جس میں کوئی ایسی ہمارے ناظرین کو ایسی کریں جس سے کینسر سے بچا جا سکتے ہیں کوئی اتیات لے سکتے ہیں ڈاکٹ صاحب جیسے میں نے آرز کیا کہ اس کی پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے جب پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ کیا چیز ہم نہ کھائیں جس سے ہم کینسر سے بچیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا جو پریز ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں یا جو رس فیکٹرز ہیں جو کاؤس کر سکتے ہیں ان سے بچا جائیں یہ اس کا بیست ہے میں اس میں اگر آپ کی اجازت سے ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کولونی کیسر کا ٹویٹمنٹ کے بارے میں جو ریکٹل ٹیومرز ہیں خاص طور پر ریکٹل ٹیومرز میں ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم جو ہے کیمو ریڈیو تھرائپی ایڈوائز کرتے ہیں ہم سے مطلب میرا یہ ہے کہ یہ پوری ڈسپوزنگ ٹیم ہوتی ہے دس از پروٹوکال نارملی ڈاؤنگریڈنگ ٹیومر کو کرنے کے بعد پھر اس کا آپپوریشن کرتے ہیں لیکن ریسٹ آف دا ٹیومر جو ہیں بعض ٹیومر ایسے ہیں جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا ہے رائٹ سائٹ کے ٹیومر جو ہوتے ہیں وہ اگر اگرسیو نہیں ہیں تو ان میں ایون کیمو تھرائپی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی سرجیکل ریسیکشن is more than enough اور ناظرین کی آپ کی دلچسپی کیلئے بتائیں آج کل اتنا ایڈوانسمنٹ ہو گیا ہے سرجیکل سائنس میں کہ آج کل ہم کولوڑیکٹل سرجی جو ہے زیادہ ترہ ٹرینڈ جو ہو رہا ہے یہ ہم لیپرسکوپی کی ہول سرجی کر رہے ہیں اور کی ہول سرجی کے ذریعے جس میں پیٹ بھی نہیں کارنا پڑتا جس میں پیٹ بھی نہیں کارنا پڑتا چھوٹے چھوٹے سمال کٹس ہوتے ہیں اس سے ہم باول پوری ریسیک بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پورا ٹیومر نکال لیتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے سمال اسکار سے اس کی پوسٹ آپریٹیو ریکاوری بڑی اچھی ہوتی ہے پیشنٹ گھر بڑی جلدی چلا جاتا ہے اور اس کی جو ہے انہانس ریکاوری جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے تو یہ نئی ایڈوانسمنٹ ہے جو میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کریل اکس صاحب بہت بہت ہمارے ناظرین ٹائم کا ہمارے جو ہے پروگرام کا چند آخری فیو منٹ جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں تو میں دوبارہ آپ ناظرین کیلئے جو ہے وہ تھوڑا سا سامنائز کر دوں جو آپ نے بات کی تھی سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کینسر کے ایک سکریننگ کا ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑی روشنی ڈالی تھی جو موس کامن کینسر کی جو سکریننگ ہیں ہمارے ملک کے اندر اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا خواتین میں بریسٹ کینسر بہت کامن ہے اس کے لیے میموگرام وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب کی خاص طور سے چونکہ اسپیشلیٹی جو ہے وہ کولورکٹل کی اس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے دو ٹیسٹ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھے ایفو بی کا کہ ایفو بی ایک جو ہے وہ فصلے کا یہ بڑے پشاپ کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے تین سیمپل جو ہیں وہ آپ کو بڑے پشاپ کے کٹ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو جو بھی پیشنٹ جی پی سے ریجسٹرز ہیں ان کو جو ہے ان سکسٹی سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو پوسٹ میں ایک لیٹر آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فضلے کا جو سیمپل لگا کر کے آپ اس ان کو بھیجوا دیں اس کا ریزل جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹرز کو جی پی کے پاس آ جاتا ہے اس کی کپی آپ کو بھی آتی ہے تو پلیز اگنور نہ کریں جب آپ کو جو ہے وہ اہلت آتھارٹی سے نیشنل لیٹر بیس کے اوپر آپ کی جب مورنس پہنچے گی تو آپ کو ایک سیمپل ریسیب ہوگا اور اس ایڈریس کے اوپر تو وہ سیمپل جس کو ایف او بی ٹیسٹ کرتے ہیں فضلے کا یا بڑے پشاپ کے پخانے کا جو ہے وہ سیمپل لگا کر ان کو بھیجیں اور اگر اس کے اندر وہ تشریف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اوکلیت بلٹ اندر خون ہے تو وہ پھر آپ کو مزید کیمرے کے لیے جو رکس اپ کر رہے تھے کہ کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ پیشے کے حصے سے بیک پیسے سے کیمرہ ڈال کر کے اور جو ہے وہ بڑی آنت کے حصے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی ماس یا کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں رکس اپ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ بہت ٹائم دیا ہمیں ایک امتی ٹائم دیا آپ کو اور اس بہت چونکہ کینسر کا جو بول کینسر کا بہت بڑا ٹاپک ہے تو اس پروگرام میں چونکہ ٹائم بڑا خم ہوتا ہم کور نہیں کر سکے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ اس پروگرام میں انوائٹ کریں گے اور آپ سے جو ہے آپ کے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کے ناظرین کبھی سوال موشنے کا بہت شکریہ تینکیو وریمچ ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے نیکس سٹاڈے انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی نیکس سٹاڈے ہم بات کریں گے جسٹ بیماری سی او پی ڈی کے اوپر کورونک اپسٹی کیر ویڈ جو ہے لنگس کی خاص طور سے جو سموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے تو ہم نے ایک جسٹ کے اور ریسپارٹری کنسلٹنٹ کو اس پر انوائٹ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہمارا نیکس ویک جو ہے پروگرام دیکھا مت بھولیے گا جب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ